ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ ڈیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ تحریک لبیک کے دھرنے میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس لانگ مارچ کے شروع کا اس وقت کس مقام پر موجود ہیں دھرنے کے مقام سے جو دو نئی ویڈیوز سامنے آئی ہیں ان ویڈیوز کے تین مرکزی کردار کون ہیں اور ان ویڈیوز میں کس قسم کے مناظر دیکھنے کو ملے ہیں دھرنے کے سٹیج سے کس طرح کا حیران کن اعلان کیا گیا وزیر آباد کے ایک پارک میں چالیس منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا تحریک لبیک کے امیر سعد حسین رزوی اس وقت کہاں موجود ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے تازہ ترین خبر کیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور علماء کے وفد کے ملاقات کی جو اندرونی کہانی ہے اس میں کیا نئے انکشافات ہوئے ہیں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے پاکستان کی عسکری قیادت کو کیا پیغام بھیجا گیا اور ایک معاملہ اب تک کیوں انتہائی پیچیدہ بنا ہوا ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی تحریک لبیک کے لانگ مارچ کے شرکا اس وقت کہاں موجود ہیں اور سٹیج سے کس طرح کے حیران کن اعلانات کیے جا رہے ہیں وزیر آباد کے ایک پارک میں کس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی سب سے پہلے آپ کو ایک بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ اس بریکنگ نیوز اور تازہ ترین خبر میں کچھ نئے انکشافات سامنے لائے گئے ہیں اور کچھ نئے حقائق اب منظر عام پر آئے ہیں چونکہ پیمرہ نے تحریک لبیک کی جو دھرنہ سے ریلیٹڈ ایکٹیوٹیز تھی ان کی کبرج پر پابندی آئیت کر رکھی ہے اس لیے یہ جو خبر تھی پہلے منظر عام پر نہیں آئی تھی لیکن اب یہ خبر سامنے بھی آئی ہے اور اس کی بازابتہ تصدیق بھی کی گئی ہے اور یہ معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے جو علماء کے وقت کی ملاقات ہوئی تھی اس کی اب اندرونی کہانی سامنے آئی ہے اور جو حکومتی آفیچل تھے ان کی جانب سے بھی اب اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے اور یہ جو ملاقات تھی یہ ایک ایسے وقت میں ہوئی تھی جب علماء کا ایک وفت پرائیم نیسٹر عمران خان سے ملا تھا اور پرائیم نیسٹر عمران خان نے بہت وائزلی اور بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبردست حکمت عملی کے تحت جو بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں ان کی ایک بارہ رکنی کمیٹی بنائی تھی اس کے بعد اس کے اندر تین علماء کو مزید ایڈ کر دیا گیا تھا تو ایک تو ملاقات ہوئی بنی گالا میں پرائیم نیسٹر عمران خان کی علماء کے وفت سے ایسے علماء سے جن کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے تھا کیونکہ تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں ان کی بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جن کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہی ہے اس کے بعد جب یہ پندرہ رکنی کمیٹی بنی تو انہوں نے سعد رزوی صاحب سے رابطہ کیا اور پرائیم نیسٹر عمران خان کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی تھی اس کی تفصیلات سے سعد رزوی صاحب کو بھی آگاہ کیا اور جو تحریک لبیک کے قائدین ہیں دیگر خاص طور پر ان کے جو شورہ کے دیگر ارکان ہیں ان کو بھی اس اہم پیشرف سے آگاہ کیا گیا لیکن رات کو کیا ہوا رات کو ہوا یہ کہ ایک تصویر منظر عام پر آئی اور اس تصویر سے پھر پتا چلا کہ اب اصل میں کس قسم کی ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں کتنی تیزی سے ہو رہی ہیں اور کون کون سے فریق اس معاملے پر آن بورڈ تھے اور یہ جو تصویر تھی اس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا موجود ہیں مفتی منیبور رحمان موجود ہیں مفتی منیبور رحمان کے ڈیلیگیشن کا حصہ دو مزید شخصیات بھی اس تصویر میں نظر آ رہی تھی اور پتا یہ چلا کہ جنرل باجوا سے ملاقات ہوئی تھی علماء کے وفت کی مفتی منیبور رحمان صاحب کی قیادت میں اور یہ تصویر اس وقت لی گئی تھی لیکن اس وقت اس خبر کو جاری نہیں کیا گیا اور آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی اس معاملے پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں جاری ہوا تھا علماء کے وفت کی جانب سے بھی کسی قسم کا اس وقت بیان نہیں آیا تھا اور حکومت کی جانب سے بھی اس ملاقات کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا گیا تھا اب کچھ حلقوں نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی یہ جو ملاقات ہوئی علماء کے ڈیلیگیشن کے ساتھ تو یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس پر پرائم منسٹر آن بورڈ نہیں تھے یعنی پرائم منسٹر کو اس ملاقات کے حوالے سے نہیں بتایا گیا تھا اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوا نے یہ ملاقات کر کے پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی میسج دینے کی کوشش کی ہے کوئی پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے یہ جو دعویٰ تھا اور یہ جو گمراک ان اطلاع تھیں اس بنیاد پر پھیلانا شروع کی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی میں جو تاخیر ہوئی تھی نوٹفیکیشن کے حوالے سے تو جنرل باجوا اب تک کوئی پرائم منسٹر عمران خان سے ناراض ہیں اور انہوں نے یہ ملاقات کر کے اصل میں پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی میسج دیا کہ میں اس طرح کے معاملات حل کروا سکتا ہوں اور اگر میں نہ چاہوں یعنی میرا ادارہ اور میں نہ چاہوں تو پھر اس طرح کے معاملات حل نہیں ہو سکتے اور آپ کے لیے اس طرح کے معاملات ہینڈل کرنا تقریبا ناممکن ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ فوج کا ساتھ آپ کے حکومت کے لیے برقرار رہے ورنہ آپ کے لیے کتنے کتنے بڑے چیلنجز جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں اب اس طرح کے گمراہ کن دعوے تو کیے گئے لیکن ہماری جو ذرائع سے بات ہوئی اہم حلقوں کے ذرائع سے بھی یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے بھی اور اسی طرح جو حکمتی حلقوں کے ذرائع ہیں ان سے بھی تو دونوں جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ جنرل باجوہ کی یہ جو ملاقات ہوئی تھی علماء کے ڈیلیگیشن سے اس پر پرائم منسٹر عمران خان پوری طرح آن بورڈ تھے پرائم منسٹر عمران خان کو جنرل باجوہ کی جانب سے بتایا گیا تھا پرائم منسٹر عمران خان نے اس ملاقات پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا بلکہ ان کی تو یہ رضا مندی تھی کہ کسی بھی طریقے سے اس مسئلے کو پرم طریقے سے حل کرنے کے لیے جو بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ کرے اس لیے علماء کو بھی آن بورڈ لیا گیا تھا پھر آئی ایس آئی نے ساد ارسین رضوی صاحب کے ساتھ براہ راست ملاقات کی آئی ایس آئی کی آفیشلز نے ان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مذاکراتی عمل کی نگرانی کرتے رہے تو حکومت اور جو حکومت کے ادارے ہیں یعنی آئی ایس آئی بھی فوج بھی اور جو دیگر ادارے ہیں وہ مکمل طور پر اس معاملے پر آن بورڈ تھے یکجہ تھے سب کی کوشش تھی کہ یہ معاملہ کسی پرتشدد صورتحال کی جانب نہ جائے اور کوئی بہت بڑا انسانی علمیہ جنب نہ لے لیکن کچھ غلط دعوے کیے گئے کچھ گمراک اطلاعات پھیلائی گئیں لیکن ہم آپ کو بہت ذمہ داری سے بتا رہے ہیں کہ یہ تمام اطلاعات سرہ سر غلط تھیں برحال اب واپس آتے ہیں کہ اس وقت لانگ مارچ کے شروع کا کام وجود ہیں دھرنے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور سٹیج سے کس قسم کے اعلانات کیے جا رہے ہیں ایک تو آپ کو بتائیں کہ مفتی ملیبور رحمان صاحب جنہوں نے اس معایدے کو تکمیل تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا انہوں نے جب ودیرہ باد میں جو دھرنے کے شروعات تھے ان سے ملاقات کی اسی طرح وہاں جو تحریک لبیک کے قائدین موجود تھے جب ان سے ملاقات کی تو وہاں انہوں نے خطاب بھی کیا اور اس خطاب کے جو تین نکات ہیں ان میں سے ایک نکتہ تو بہت مانی خیز تھا پہلے آپ کو یہ تینوں نکات مختصرا بتاتے ہیں ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حالیہ معایدہ ہے یہ پرانے معایدوں جیسا نہیں ہوگا جس پر دن کی روشنی میں سائن کیے جائیں مگر رات کو حکومتی اہلکار یہ کہہ دیں کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہم معایدے کر کے چین سے سو نہیں جائیں گے بلکہ اس معایدے کی چوکیداری کریں گے اور یہ سفر کا آغاز ہے اختتام نہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت نے جو پہلے بھی معایدہ ہوا تھا تحریک لبیک کے ساتھ کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد جانی چاہیے فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے حوالے سے تو حکومت نے کوئی اپنے اس معایدے کی اقلاف برزی نہیں کی تھی اور اپنا جو معایدہ تھا جو ایگریمنٹ تھا جو کمیٹمنٹ تھی اس کو پورا کیا تھا برحال یہ مفتی منیب صاحب کا موقف تھا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جب معایدے میں تیہ شدہ پچاس فیصد نکات پر عمل درامت ہوگا تو ہم پھر باقی کے معاملات پر عمل درامت کے لیے بھی محترک ہوں گے اور پھر ہم آگے چلنے کے لیے بات کریں گے ساتھ ہی انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کیا اور یہ کہا کہ چند دن کی بات ہے آپ یعنی تحریک لبیک ایک قانونی اور سیاسی جماعت کی ایسیت سے میدان عمل میں اترے گی قلدم اور ممنوع جیسے الفاظ آپ کے نام کے ساتھ سے ہٹا دیے جائیں گے یعنی انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ حکومت کے ساتھ شاید ان کا کوئی ایسا معایدہ ہو گیا ہے تحریک لبیک کا کہ تحریک لبیک کو اب جو اس کے اوپر ایک پابندی آئی تھی گئی تھی وہ پابندی ہٹا لی جائے گی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ قلدم کا ہے یہ بھی اس وقت علامتی ہے کیونکہ اس میں کوئی عدالتی عمل شامل نہیں تھا اور یہ مسئلہ ایک ہفتے میں حل ہو سکتا ہے اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا ساتھ ہی مفتی منیبو رحمان نے جو تیسرا نکتہ بتایا اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ابھی بھی منظم رہنا ہے آپ کو متحد رہنا ہے قیادت کی ہدایات پر عمل درامت کرنا ہے کیوں اور کیسے جیسے سوالات نہیں کرنے اور آپ نے بیٹھے رہنا ہے یہاں پر یہاں سے ہلا نہیں یعنی ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معایدہ ہو گیا ہے دوسری جانب انہوں نے لانگ مارچ کے شروعہ کو یہ بھی کہا کہ آپ نے یہاں سے ہلا نہیں اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو معایدہ ہے اس کے مختلف مراحل ہیں اور مختلف جو مراحل ہیں ان کو ہم آہستہ آہستہ مکمل کر رہے ہیں کوئی ہمیں حب الوطنی نہ سکھائے کیونکہ ہم سب سے زیادہ محبے وطن ہیں اس کے بعد مفتی منیب صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ یہاں پر رکیں جی ٹی روڈ کو خالی کر دیں اور یہاں سے ایک متصل جو پارک ہے آپ وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں یعنی آپ ابھی تک اپنی جو یہ دھرنے والی ایکٹیوٹی ہے اس کو ختم نہ کریں صرف یہ کریں کہ جی ٹی روڈ کو کھول دیں اور آپ منتقل ہو جائیں ایک پارک کے اندر جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ تحریک لبیک کے قائدین اور مفتی منیبور رحمان صاحب ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس معایدے پر ان کی شرائط کے مطابق عمل درامت نہ ہوا تو یہ اس پارک سے نکل کر دوبارہ سے جی ٹی روڈ پر آ جائیں گے اور دوبارہ سے دھرنے جیسی جو پہلے ایک بڑی پیچیدہ صورتحال تھی اسی قسم کی ایک پیچیدہ صورتحال بھی پیدا ہو جائے گی اس کے بعد سٹیج سے کیا اعلان ہوا تو سٹیج سے یہ اعلان کیا گیا جب مفتی منیبور رحمان صاحب اپنا خطاب مکمل کر چکے تو سٹیج سے یہ کہا گیا کہ سعاد حسین رضوی صاحب سے مفتی منیب صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سعاد رضوی کا جو عظم ہے وہ بلند ہے لیکن جب تک سعاد رضوی کی رہائی نہیں ہوگی لفظ استعمال کیے گئے کہ قائد محترم کی رہائی نہیں ہوگی تب تک ہم یہ دھرنا ختم نہیں کریں گے اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ سعاد حسین رضوی کی جو رہائی ہے یہ ایک قانونی معاملہ ہے اس میں حکومت قانونی آپشنز دیکھ کر اپنی جانب سے فسیلیٹیٹ تو کر سکتی ہے لیکن حتمی طور پر یہ جو معاملہ ہے یہ قانون کے تحت ہی حل ہونا ہے دوسری جانب وزیر آباد میں ہو کیا رہا ہے یعنی اسلامباد اور راولپنڈی سے تو کنٹینرز ہٹا دیئے گے فیضاباد سے کنٹینرز ہٹا دیئے گے جو ریڈ زون میں کنٹینرز لگائے گئے تھے وہ ہٹا دیئے گے ٹریفک اسلامباد راولپنڈی میں تو رواند وہاں ہے لیکن جو وزیر آباد اور اس سے محلقہ علاقے ہیں وہاں اب بھی کنٹینرز موجود ہیں رکاوٹے موجود ہیں پولیس کی ڈپلائیمنٹ ہے رینجز کی ڈپلائیمنٹ ہے اس خچے کے پیش نظر کہ اگرچہ انہوں نے اپنا سامان باندھ لیا ہے یہ پارک کی جانب شفت بھی ہو رہے ہیں لیکن کسی بھی وقت یہ اپنے دھرنے کو دوبارہ موو کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے یہ وزیر آباد میں جی ٹی روڈ پر آ سکتے ہیں اور وزیر آباد میں اب بھی سکولز بند ہیں دیگر تعلیمی ادارے بند ہیں کالیجز اور یونیورسٹیز وغیرہ بند ہیں اور اب جو ان کی مرکزی شورہ ہے اس کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ جب تک ہمارے معاہدے کے تمام نقاط پورے نہیں ہوتے ہم یہ مارچ واپس نہیں لے کے جائیں گے لاہور اور بدستور موجود رہیں گے وزیر آباد میں اب اس پوری صورتحال میں پرائیمنسٹر عمران کان نے کیا اہم قدم اٹھایا ہے ایک تو پرائیمنسٹر عمران کان نے یہ جو پورا مذاکراتی عمل تھا اس کے اوپر پرائیمنسٹر کو مسلسل اپ ڈیٹ کیا جاتا رہا پرائیمنسٹر عمران کان اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہو رہی تھی اس کے اوپر اپنی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس سے اپ ڈیٹس بھی لیتے رہے اور اس کے بعد پرائیمنسٹر عمران کان نے اپنی پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس بلایا اور اس میں انہوں نے پوری جو صورتحال تھی وہ ایکسپلین کی اور پرائیمنسٹر کا کہنا یہ تھا کہ ریاستہ مدینہ کے حوالے سے اور پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ رائج کرنے کے حوالے سے جس قسم کے اقدامات اس حکومت نے کیا ہیں اس قسم کے اقدامات تو پچھلے تیتر سال میں نہیں کیے گئے دوترا ان کا یہ کہنا تھا کہ فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے حوالے سے ہم تحریک لبیق کا مطالبہ بلکل نہیں مانیں گے فرانسیسی سفیر پہلے ہی یہاں سے بے دخل ہو چکے ہیں یعنی بے دخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ پہلے ہی یہاں موجود نہیں ہے سیکیورٹی وجوات کی بنا پر اور کسی صورت جو ان کا مطالبہ ہے کہ ہم فرانس سے اپنا سفیر واپس بلائیں پاکستانی سفیر وہ مطالبہ بھی کسی صورت ہم نہیں مانیں گے ہم نے جو مذاکرات کیے وہ اس وجہ سے کیے کہ کوئی بہت بڑا انسانی سانیہ نہ ہو کیونکہ دوسری جانب بھی پاکستانی تھے اگر یہ آپریشن ہوتا تو دونوں جانب بڑے پیمانے پر جانے نقصان ہو سکتا تھا اور ریاست کے لیے بڑی پیچیدہ صورتحال پیدا ہو سکتی تھی تو ہم نے اس تشدد کی صورتحال کو آوائیڈ کرنے کے لیے مذاکرات کیے ہیں لیکن ان کے ہم صرف وہی مطالبات مانیں گے جو قانون کے دائرے میں ہیں جو قانون کے دائرے سے باہر ہوں گے وہ مطالبات ہم نہیں مانیں گے اور اس حوالے سے دو بڑے فیصلے کیے گے ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا کہ تحریک لبیک کے جو کارکن لانگ مارچ پر شریک تھے جنہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی یا پولیس والوں پر حملے نہیں کیے یا پولیس والوں کی شہادتوں میں وہ ملوث نہیں تھے تو ان کے خلاف تو کوئی مقدمات نہیں بنایا جائیں گے اور ان کے خلاف کوئی بھی قانونی کاروائی نہیں کی جائے گی اور صرف دھرنا دینے کی وجہ سے جن کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو تو رہا کر دیا جائے گا لیکن ایسے کارکن جنہوں نے پولیس پر حملے کیے جنہوں نے پولیس پر پیٹرول بم پھکے جن کی وجہ سے پولیس کی شہادتیں ہوئیں ان پر دہشتگردی کے مقدمات چلیں گے اور یہ معاملات سارے عدالتیں دیکھیں گی ان کو کسی قسم کا رلیف نہیں دیا جائے گا اس بات پر حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک لبیق کی قائدین نے ایگریمنٹ کر لیا ہے کمیٹمنٹ کر لی ہے اور یہ بھی اوفیشلی کنوے کر دیا ہے تحریک لبیق کے قائدین نے کہ فرانسیسی سپیر کے معاملے پر جو ان کا مطالبہ تھا وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں اب صرف ایک نقطہ رہ گیا ہے سعاد حسین ردوی صاحب کی رہائی کے حوالے سے اس پر پرائم نسٹر عمران خان نے بہت کلیرلی یہ کہا ہے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے سعاد ردوی کی رہائی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن جو قانونی آپچنز ہیں اس حوالے سے جو بھی ایک میرٹ پر فیصلہ ہوگا حکومت اس فیصلے کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرے گی اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ